جی اسلام علیکم جی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی انسان نے جس کی پڑھائی حرام کمائی تھی ہوئی تو اس کی انکم کا کیا مسئلہ ہوگا جی شیخ سوال واضح ہے یہی سوال تقریبا شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اگر جو ہے میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے تو کہ اگر کسی آدمی نے پڑھائی کیا چیٹنگ کیا مالی جی انتہان میں بہت سارے چیٹنگ کرتے ہیں اور سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے شیخ ایک منٹ جی بولیے جی نہیں چیٹنگ نہیں کیا دیکھیں پیسا ہے نا محمد بھائی تھوڑا سا آپ صبر رکھیں شیخ اس بات پر بھی آئیں گے جو آپ کا سوال ہے جی ماں پہ چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا صبر رکھیں انشاءاللہ جی شیخ آپ کنٹینیو گی تو جیسے اگر کسی نے امتحان میں چیٹنگ کر کے سارٹیفیکٹ لیا اس سارٹیفیکٹ سے اس کو نوکری ملی تو جو اس کو نوکری ملے گی تنخواہ ملے گی کیا وہ تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے جواب اس کا یہ ہے اگر شریعت کے عمومی اصولوں کو دیکھیں گے کہ وہ آدمی جو کام کر رہا ہے اصل اس کام کی بنیاد پر اس کو تنخواہ مل لی ہے نوکری تو ٹھیک ہے سارٹیفیکٹ کی بنیاد پر ملی لیکن کیا اس کو تنخواہ سارٹیفیکٹ کی بنیاد پر مل لی ہے نہیں نوکری مل گئی اب اب اس کو کام کرے گا تب تنخواہ ملے گی تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا حقیقت میں سارٹیفیکٹ تو اس کا جالی ہے لیکن کیا وہ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ کام کرنے کا اہل ہے کی نہیں اس کام کا حق ادا کر پا رہا ہے کی نہیں اگر اس کام کا حق ادا کر پا رہا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے اگر اس کام کا حق ادا کر پا رہا ہے وہ کام کرنے کا آل ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے گرچہ اس کی نوکری شروع میں اس نے دھوکہ دے کر کے نوکری حاصل کیا ہے لیکن نوکری حاصل کرنے کی بنیاد پر تنخواہ تو نہیں ملنی ہے تنخواہ تو کام کرنے کی بنیاد پر ملنی ہے تو اگر وہ کام کو امانتداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اس کا حق ادا کر پا رہا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے اب اسی جواب کو آپ اپنے سوال پر لے جائیے کسی آدمی نے پڑھائی کیا حرام کمائی سے ٹھیک ہے اب وہ جا کر کے نوکری کر رہا ہے تو نوکری تو جو تنخواہ ملتی ہے اس کو اس تنخواہ کی بنیاد اس کا کام کرنا ہے وہ کام کر رہا ہے تو اس کو تنخواہ ملنی ہے تو اگر وہ کام کو آمانت داری سے کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی یہ تنخواہ حلال ہوگی لیکن جو فراد اس نے کیا ہے جو فراد اس نے کیا ہے اس کا گناہ اسے کانٹینیو ملے گا اس لیے اسے اسے توبہ کرنا چاہیے اور رجوع کی جو بھی شکل بنے اس طرح سے اس کو رجوع کرنا چاہیے تو یہ اس کا جواب ہے حالانکہ کچھ فقہا کو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ شدت اختیار کرتے ہیں اس مسئلے میں اور ان کی بات بھی بہت وجی ہے کہ اگر ناجائز بیسس پر آپ نے وہ چیز حاصل کی ہے ظاہر حرام کمائی سے آپ نے پڑھائی کی سرٹیپکٹ حاصل کیا تو وہ ساری چیزیں حرام ہیں حالانکہ یہ بات تھوڑی سی سخت ہے شریعت کے جو عام اصول ہیں ان کے موافق نہیں جاتی ہے صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ کام کا حق ادا کر پا رہا ہے تو اس کی وہ تنخواہ جائز ہے کیونکہ تنخواہ نوکری ملنے کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے تنخواہ کام کرنے کی وجہ سے مل رہی ہے باقی اس میں تو غلط کام کیا ہے اس کا گناہ اس کو ملے گا اس کو ملے گا بہت بہت شکریہ شیخ